لیہ کے نولیگی جالے سزاول کی اپنے قائدین سے ایسی محبت ہے کہ اس نے اپنی شادی پر نوٹوں کے ہار کی بجائے نولیگی رہنماؤں کی تصاویر سے سزا ہار پہنا میرے قائدین کی طرف سے ہمیشہ عزت ملیے پر یہ جو عزت کا ایک طریقہ تھا یہ ہمیں بہت پسند ہے میری گستہ ہم کی خوشی تھی ہے میں اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا میری جو ذاتی خواہش ہے میں مریم نواز کونہ وزیراعظم دیکھنا چاہتا ہوں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم آدمی آپ دیکھیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں رزوان شیمہ آس میں آپ کی ملاقات لیا کے رہائشی نولیگ کے ایک ایسے جیالے سے کروانے جا رہا ہوں جس نے اپنی شادی پر پھلوں کا ہار اپنے گلے میں ڈالنے کی بجائے اس ہار کے اوپر نواز شیف مریم نواز شواز شیف اور حمزہ شباز کی تصویریں لگا کر وہ ہار ڈال بھی ہے اس نوجوان سجاول سے ہم بات کریں گے سجاول فرسٹا پاہ تو آپ کو اردو پوائنٹ کی جانتے سے بہت بہت مبارک ہو آپ کی شادی کی کیسے خیال آیا ہے ان تصویروں کا آپ کی مائم میں شادی ہوتی ہے انسان کی زندگی کا سب سے اہم دن ہوتا ہے تو میری خواہت تھی کہ جب مرے مرتزی قائدین ہے وہ میری شادی میں شریک ہوں تو اس کے لئے کافی سوچ بچار کے بعد مجھے خیال ہے کہ کوئی ایک منفرد طریقہ کے ذریعے ان سے محبت کا اظہار بھی ہو جائے گا اور وہ میری شادی میں شریک بھی ہو جائیں گے اس کے لئے تو میں نے یہ طریقہ کارنہ اپنایا جو الحمدللہ میرے قائدین تک پہنچا اور ان میں مجھے سراہا ہے نون لیگ سے محبت آپ کے دل میں پیدا کب ہوئی وہ کون سا وقت تھا جب اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ ان کی تصویروں کو آپ نے اپنے سینے سے لگا کر لیا جو گھرانے ہونوں نہیں کوئی سپورٹ کرتا تھا ان کا نظریات مجھے بہت اچھے لگے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دور میں انہوں نے آشریف صاحب نے جس پاکستان کی امن کے حوالے سے بات کر لیں پاکستان کی ڈیویلمنٹ کے حوالے سے بات کر لیں ایڈوکیشن کے حوالے سے بات کر لیں اور یوت کو جون لوگوں نے پرموشن دی اس حوالے سے بات کر لیں ہار کے اوپر تصویریں لگانے کے علاوہ آپ نے اپنے رو میں بھی تمام کی تصویریں لگا رہے کی یہ کیا کہانی ہے الحمدللہ جو میرے قائدین ہمارے لہیا دسٹرک میں جب ہی تشریف لائیں تو میں نے ان سے ملکات بھی کی ہے ان سے انہوں نے میرے سے محبت کا اظہار بھی کی ہے راشد صاحب نے مجھے بڑی محبت دی اور پیار دی ہے اور ان لوگ کے ساتھ ایک میری دل لگی ہے میں چاہتا ہوں یہ میں یہ میرے فیملی ممبر ہوں اور یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے میری زیادتوں پر خواہ یہ ہے ہماری بھابی کی جانے سے یہ نہیں کہا گیا کہ میری تصویر لگانے کے بجائے آپ نے سامنے مجھے نواز کی تصویر لگانے کی ہے دیکھیں سٹارٹ میں تو جب ہم فرس ٹام یہاں پہ آئی ہیں تو انہیں بڑا ہوا ہے کہ یہ کیا ہے میرے آنے سے پہلے ہی مریم نواز کی تصویر یہاں پہ تھی پر دیکھیں ان کی محبت اپنی جگبر پر میرے جو قائد کی محبت ہے وہ میرے لیے سب سے پہلے ہے سجاول آپ کی شاندی پہ دوسری پارٹیز کے آپ کے دوست بھی آئے ہوں گے اس میں پی ٹی آئی اور دوسری جو پارٹیز ہیں ان لوگوں کی جانے سے پہ اعتراض کیا گیا نہیں یہ باقی بہت سارے جو میرے پی ٹی آئی کے دوست ہیں وہ بھی تشریب لہتے ہیں پی پر پارٹیز بھی تھے اور دوسری جو جماعتوں سے بہت سارے میرے دوست آئے ہوتے پر وہ لوگ دیکھ کے بڑا خوش ہوں ہے کہ دیکھیں ہم لوگ بھی ورکر ہیں پر یہ جو سجاول ہے یہ ہم سے ماشاءاللہ بڑھکے ہیں اور اس کی جو محبت ہے وہ ایسی کوئی مثال ہمیں پہلے نہیں نظر آئی نا یہاں پہ لے یہاں مریم نواز کی تصویر سب سے یہ سامنے لگانے کی کیا ہے دیکھیں جو چیز انسان کے دل کے قریب ہوتی ہے وہ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کے سامنے رہے ٹھیک ہے میں اپنے کائے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں محبت کرتا ہوں تو اس لئے میں جب بھی آنکھ کھلتی ہے ان کی تصویر بالکل میرے سامنے ہوتی ہے یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بھی مریم نواز نے آپ کی تصویر ٹویٹ کی اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ سے اور آپ کو آپ کی شادی کی مبارک بات دی اس وقت آپ کے اندر جو کیا کیفیت تھی کیا احساسات ہے آپ کے اندر دیکھیں جب مجھے پتا چلا کہ میں نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ نے مجھے شادی کی مبارک بات اپنے ٹوٹر کے افیشل ایکاؤنٹ سے دی ہے تو وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے اہم اور خوشی کا لمحہ تاکہ دیکھیں ایک چوٹے سے ادنا سے ورکل کو میرے قائدین کی طرف سے ہمیشہ عزت ملیے پر یہ جو عزت کا ایک طریقہ تھا یہ ہمیں بہت پسند ہے اور جو میری غصتہ ہم کی خوشی تھی میں اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا آپ کے نونلی کے چار سے پانچ ایسے قائد ہیں جن کی آپ نے تصویریں لگا رکھی ہیں ان میں سے کس کچھ آئیں گے کہ وزیراعظم بنے دیکھیں یہ ایک ایسے بڑا مشکل ہے میرے لئے تو میرے فیصلہ کرنا بڑا آپ لوگوں نے مجھے انتحان میں ڈال دیا پر میری ذاتی خواہشیں میں مریم نواز کو انہاں وزیراعظم دیکھنا چاہتا ہوں ہماری آج کی یوتھ ہے وہ انہیں فالو کر رہی ہے اور انہیں پتہ ہے کہ بھی کیسے ہمارے سسنوں کو لے کر چلنا ہے ہر بات میں آپ مریم نواز کو سابنے لائے رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے نہیں وہ میری پسندی دیا قائد ہیں میں انہیں بہت پسند کرتا ہوں الحمدللہ تو میں اس لئے چاہ رہا ہوں کہ بھوڑا اپنے قائد مریم نواز کو کیا پیغام دینا چاہتا ہوں دیکھیں میں اپنی جو قائد کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مشکل کی اس گھڑی میں ملک کے اندر ہم ان کے شانہ بشانہ ہیں ہم ان کا ہر اول دست ہے ہم پہلے بھی ان کے ساتھ ہیں اور پاکستان کے جو نوجوان ہیں اب بھی ان کے ساتھ ہیں ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو مسائل کے اندر گھرا ہوا ہے پاکستان ہے تو اس کو نہ ہم جلدی سے نہ میاں محمد نوازشیب کے قیادت میں مسائل سے باہر نکالیں فیملی کی جانب سے کوئی بات نہیں کی گئی جب ان لوگوں کی تصویریں آپ نے اپنے سینے کے ساتھ لگائیں آپ پھروں کے ہار نہیں پہلے نہیں اس میں ہماری یہ تھوڑی سی مشکلات ہوئی ہیں لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہے شادی کے ایمین میں میں نے کہا نہیں شادی میں کی شکل بہت ضروری ہے کہ یہ میرے لئے سب سے پہلے ہیں نولی کے جالے سجاول ہمارے صد موجود تھے جنہوں نے پھولوں کے ہار کی بجائے مریم نواز، شباز شریف، حمزہ شباز اور نواز شریف کی تصویریں اپنے سینے کے ساتھ لگا کر رکھی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہماری محبت ہے میری محبت ہے مریم نواز قائمہ کے ساتھ جو میریم کی تصویریں بھی اپنے سامنے لگا رکھی ہیں اور آئندہ بھی ان کے ساتھ یہ محبت میری ہمیشہ قائم دے گا اپنے مذبان کو اجازت دیجئے پھر ملاقات ہوگی ایک اوزان کے ساتھ